ویڈیو ہائیلائٹس آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ہے مجھ بٹی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر اکیس بنو اور سلام عرض کرتا ہوں میری آج کی اس ویڈیو کو ٹائٹل ہے انالاگ ملٹی میٹر کے نسبے دیجٹل ملٹی میٹر میں کیا فرق ہے اور اسے کیسے استعمال کیا جاتا ہے دیجٹل ملٹی میٹر کے استعمال کی طرف بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ انالاگ ملٹی میٹر کا فرق واضح کیا جائے تاکہ ان دونوں کے ڈیفرنس کا پتہ چل سکے کہ ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے سب سے پہلے بڑھتے ہیں انالاگ ملٹی میٹر کی جانب انالاگ ملٹی میٹر ایک ایسا میرنگ اسٹرومنٹ ہے جو کہ انپٹ کے لحاظ سے نیڈل کو ایک مقصود سکیل پر موف کر کے اس کی ویلیو کو ظاہر کرتا ہے دیجٹل ملٹی میٹر ایک ایسا میرنگ اسٹرومنٹ ہے جو ویلیو کو سکرین پر مقصود ڈیجٹس کی صورت میں ظاہر کرتا ہے اس میں ہرکس بھی نیڈل کی مومیٹ درکار نہیں ہوتی اور نیڈل موو نہیں ہوتی اس میں ڈائریکٹ ویلیو جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے اس لیے اس کے پڑھنا ہر آدمی کے لیے بہت آسان ہے ایک نان ٹیکنیکل آدمی بھی اس کی ویلیو کو آسانی سے پڑھ سکتا ہے جبکہ انالاگ ملٹی میٹر کی ویلیو جو ہے ایک عام آدمی اس کو اچھی طرح سے نہیں پڑھ سکتا صرف کالیفائیڈ بندہ ہی مقصود کیلکولیشن کے ساتھ اس کو ریڈ کر سکتا ہے جبکہ ڈیفرنس میں دیکھا جائے تو انالاگ ملٹی میٹر جو ہے وہ ایسی کی میکسیمم ویلیو کو ہرگز بھی میئر نہیں کرتا بلکہ وہ اس کی آر ایم ایس ویلیو کو میئر کرتا ہے اور ڈیجیٹل ملٹی میٹر جو ہے اس کی میکسیمم ویلیو کو ظاہر کرتا ہے اس لئے انالاگ ملٹی میٹر کی ویلیو جو ہے وہ کم ہوتی ہے اور ڈیجیٹل ملٹی میٹر کی ویلیو زیادہ ظاہر کی جاتی ہے فرنٹ پینل کے لحاظ سے ملٹی میٹر کو تین ایسوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے پہلا ایس ہے جو اپر سائیڈ کا ہے ڈسپلی یونٹ ہے نوبر ٹو جہاں سیلیکٹر ہے جس سے ویلیو اس کو سیلیکٹ کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے سوچز ہیں اسوسییٹڈ یعنی لائٹ کا اور ہولڈ کا اور اس کا تیسرا حصہ جو باٹم کی سائیڈ پر ہے انپٹ سوکٹس کا ہے جہاں پر یوز کرنے کے لیے پرابز لگائی جاتی ہیں پارٹ ٹو میں وولٹی کرنٹ ریزسٹرز پہیر کرنے کا طریقہ کار بتایا جائے گا